موسیقی 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 جس پہاکچنی ہے جیسا ہے آپ کا عڈاہی کا روڈ کا مسلا تھا اس میں بھی آنریمال گوورنر ساف کی ڈائریکشن ہے اس کو جو ہے نیکس تیر تک کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے رگارڈنگ کل ہی میں نے پھر سے ایک بار وہ ایشو اگن ٹیک اپ کیا ہے پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے اور جو ایک روڈ کرنی ہے بی ایم جی ایس پائی ان کو وہ روڈ جلدی ہی کمپلیٹ کرنی ہے اور اس میں جو ہے تو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب نیشنل کانفرنس کے سیٹ سیکٹری سید مشتاق بخاری نے آج پریس کانفرنس کی جہاں پر انہوں نے کہا کہ جلدے جلد الیکشن کروائے جائیں اور وہیں دوسری طرف گلز ہوسٹل کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو گورنمنٹ آف انڈیا نے سینکشن کیا ہے اسے سنٹرل پلیس پر بنایا جائے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور کیا رہا آج کی پریس کانفرنس میں خاص تاہیر کازمی کی اس ریپورٹ میں آپ پریس پرنوں کو اس کی تکریم بھی کچھ ایسے مسئلے تھے جن کا اخبار میں پیس میں آنا ضروری تھا کیونکہ آج گورنر رول ہے اور یہ گورنر صاحب تھا کہ ہماری جو باتیں پوچھنی چاہیے تاکہ وہ اس میں ایک رائے ڈیریکشن میں کوئی ایکشن کریں پہری بات تو یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا نے سنکشن کیا ہے پانچ گورنڈ دوستل انڈس تک پہنچ اور ایک ہمارے یہاں سنکورن میں بھی کیا ہے تو میرے گورنر صاحب سے یہی جو ذارش ہوگی کہ یہ جو گورنڈ دوستل ہے یہ سنٹرل پلیس پہ ہونا چاہیے تاکیر ہلکوارٹر پہ ہونا چاہیے جہاں آپ کا ڈگری کارجہ گورنڈ سکول ہے اور وائز انگارڈ سکول ہے کیونکہ ہوسٹل میں جو بچیاں رہیں گی وہ ہی رہیں گی جو پڑھ رہی ہیں تو کہیں دور دراز علاقے میں آئے ساں اس ہوسٹل کا کنسٹرکشن کرنا جو مقصد بنیادی مقصد ہوتا ہے ہوسٹل بھیجنے کا گورنمنٹ آف انڈیا کا وہ فوت ہو جاتا ہے اس لیے ہماری گزارش ہے ارباب اختیار سے بالخصوص گورنڈ صاحب سے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کتنے بھی پانچ کے پانچ ہوسٹل ہیں ایسی طرح کنسٹرکٹ ہوں جہاں سے ہماری بچیاں چاہے وہ پنچ میں پڑھتے ہوں منڈی میں پڑھتے ہوں یا مینڈر میں تو وہاں بچیاں ڈائے سکیں یہ چیز میں ساتھ ساتھ یہ ہی کہوں گا کہ ڈپٹی ٹمیشنر پورچ ڈیسی صاحب جو اپنی ڈسٹرک میں ایک گورنر رول میں گورنر رول میں جتنا جلد ہو سکے الیکشن کروائے جائیں یہ سوری ڈزال کی جائیں نئے الیکشن کروائے جائیں اور لے لوگ منڈے چونکے آئیں جو عوام کی خدمت کر سکے ہم چاہیں گے کہ انڈوستان اور پاکستان میں عمل قائم ہو اور وہ بہت بہت چیز کے ذریعے عمل قائم ہو سکتے ہیں منڈوک سے نہ ہم کوئی مسئلہ آن کر سکتے ہیں نہ وہ کوئی آن کر سکتے ہیں اس لئے ہماری یہ گزائش ہوگی جو سیند لوگ ہیں جو دماغ رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر دور دیں تاکہ عوام کو نجات حاصل ہو پس منظر نیوز زلہ پونچ کی ہر دور دراز ایریا میں دیکھا جانے والا ایک ایسا چینل جسے وہاں کی یوت جو ہے پورے طریقے سے مانیٹر کرتی ہے اپنی پرابلمز جو ہے اس تک پہنچاتی ہے آج جو مارکوٹ ایریا کی جو یوت ہے انہوں نے پس منظر نیوز کو یہ ویڈیو پہ جائے ہے جس میں انہوں نے اپنی پریشانی جو ہے زلہ ترکیاتی کمیشنر پونچ اور گورنر صاحب تک پہنچائی ہے کہ وہاں پہ مارکوٹ ایریا میں انہیں سڑک کی ضرورت ہے سکولوں کی کنڈیشن جو ہے اسے بہتر کیا جائے اور وہاں پہ ٹیچرز اور دگر جو ان کے مسائل ہیں آئیے سنتے ہیں کہ کیا ہے ان لوگوں کی پریشانی ہم نے یہ مٹنگ یہاں پہ جو رکھی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں روڑ چاہیے روڑ چاہیے ہمیں کیونکہ جتنی بھی سرکار ہیں ہم سے جھوٹے وعدے کیے سبز باگ دکھائے گئے ہمیں لیکن ہمارا کام بالکل ہی نہیں ہوا ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ پونچ کے اندر ترکیاتی کمیشنر صاحب اچھے ہیں وہ لوگوں کے کام کرتے ہیں ہمیں بھی ان سے امید وابستہ ہے کہ ہمارے کام کریں گے ہم ان سے رکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ ہمیں نظر انداز سرکاروں نے کیا لیکن آپ ہمارا کام کریں ہم گورنر صاحب سے بھی یہ رکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں روڑ دیں اس کے بعد یہاں پہ جو ڈسپینسری ہے اس کا حال بھی دیکھیں وہاں پہ جتنی بھی دوائیاں آئیں ہیں وہ ایکسپائر ہیں وہ کیسے لوگوں کو جو ہے مطلب ٹھیک کر سکتی ہیں ہم ہیلتھ دپارٹمنٹ سے اور یہاں سی ایمو صاحب سے رکویسٹ کریں گے کہ اچھی دوائیں بیجیں اور ڈاکٹروں کو یہاں پہ بیجیں اس کے بعد پانی کی بھی بہت بڑی قلت ہے اس کے بعد یہاں پہ جو سکول ہے ہمارا میڈل سکول ہے یہاں میڈل سکول کی پپولیشن کم سے کم تین سو بچے ہیں تو ٹیچر کم سے کم تین ٹیچر ہیں وہ ترنواز آتے ہیں وہ ایک دن بیٹھ کے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ کس نے کل آنا ہے کس نے نہیں آنا ہے ہم یہ کہتے ہیں میڈیا کی وسائلت سے یہاں پہ بچے بھی ہیں میڈل سکول کے ان سے انٹرویو لے لیں اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ انٹرویو دے دیں گے اے بی سی نہیں ان کو آتی ہے ان کو اپنا نام تک نہیں آتا تو ہم گورنر صاحب سے یہ رکویسٹ کریں گے کہ ہم یہ پچھڑے ہوئے دور دراز علاقے کے ہیں یہاں مہارکوٹ کا ایک دور دراز علاقہ ہے یہاں پہ روڑ کی بھی دکت ہے یہاں پہ بجلی کی بھی دکت ہے یہاں پہ پانی کی بھی دکت ہے ہم ترقیاتی کمیشنر صاحب سے ایک بار پھر میڈیا کی وسائلت سے ان سے رکویسٹ کریں گے ہمارے کاموں کو پورا کیا جائے تو بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب آج ایمیل سرنکورٹ چودری محمد اکرم نے آج ایک پریس کانفنس کی اور جس میں انہوں نے جاؤگ بنگلو سرنکورٹ میں ایک میٹنگ بھی کی اپنے ورکرز کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیار رہے ہیں وہی دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ پینتیس اے جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاٹ جو ہے وہ کتن انہیں منظور نہیں ہے اس کے علاوہ دگر بھی انہوں نے کئی ایک معاملات کے حوالے سے بات کی ہے آئیے دیکھتے ہیں تو مین مقصد یہی تھا کہ ریاست کے کس وقت کے موجودہ حلاق جو ہیں وہ ایک تو سب سے پہلے ہمارا حلاق جو ہندوستان کے ساتھ اس کو ایروڈن کرنے کے لیے تھاٹی فائب اے کو ڈسٹرک کیا جا رہا ہے جس کی اس ملنے کی چھے تاریخ کو ہماری جو ہمارے بلد کی سب سے بڑی عدالت ہے جس میں ہمیں پوری یقین ہے کہ وہ جائز ترسلہ کرے گی اس میں موجودہ سرکار جو انمبرستان کے اگر ہیں اس نے اس کو ایروڈن کرنے کے لیے جو اس وقت کاروائی شروع کی ہے اس کے مطلب میں نے اپنے لوگوں کو مزاگر کرنے کے لیے اور ہم نے کمر بستہ ہونا ہے کہ دفعہ تیر سو ستر جس کی وجہ سے ہمارا رہشت کا حلاق جو ہندوستان کے ساتھ ہے اس کو کسی میں کی مطلب مزور نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں اور خاص کا پورے ڈسٹرک کا جو ہمارا پور سر جوری کا ہے پیر پنجاب کا علاقہ ہے کہ اگر خدا نے خواستہ ایسا تو ہمیں آ جاتا ہے وقت تو ہمیں کمر بستہ ہونا چاہیے بغیر مذہب و ملت باقش آپ کے وساطت سے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کی تیاری کرنے پر جائیتوں کے الیکشن اس سے پہلے منسپرٹیو کے الیکشن ہوں گے دہاں دہا منسپرٹیو اس کے الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد میں جائیتوں کے الیکشن ہوں گے اور ہم ہندوستانی ہیں اس ملک کے شہری ہیں اور یہی ملک ہماری انشاءاللہ شان ہے میں لوگوں کو یہی اپیر کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کی تیاری کرنے یہی میرا مقصد تھا تو آپ کبر کو شکریہ باقی ایک بار میں آپ کے وساطت سے لوگوں کو یہی بھی کہنا چاہوں گا جب میں ہمیشہ کہتے ہیں آپ سے بہت جارے کہ اشد ضرورت ہے تو بڑھتے ہیں ایک لئے خبر کے جانے جہاں پہ بھاتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کے لیڈر بھی اب پونچ کا روک کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کا اور زیادہ سٹینٹھننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملسی پونچ پردیپ شرما نے اس کی تفصیلات بتائی آج جہاں پہ میٹنگ ڈاغ بنگلو پونچ میں ہوئی ہے آج جو ہماری آج ہمارے شوکول جی جو ہے سگٹرما منتری جو جمہو بشمیر وہ پونچ میں آئے ہوئے تھے کیونکہ جو سوگ مگائٹ ہے وہ لگتا ہے کہ جمہو بشمیر میں جو ہے پچائیتی لیکشن میں آنے والے ہیں اور منسپلٹیوں کا لیکشن میں آنے والے ہیں ہمارے جو شکتی کے اندر جو پرمک ہیں وہ ہم نے سب بلائے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا اندر کافی زیادہ تعداد میں کوئی ایسی پچائیت نہیں تھی جہاں سے ہمارا جو پریڈنٹ ہے پچائیت کا پریڈنٹ جو اس کا جو بھوت کا پریڈنٹ وہاں سے نہ آیا ہو اور شکتی کے اندر پرمک ہیں ہم سب لوگ جہاں پر اور بی جے پی کے جترے پتہ دیگاری سے جو ریڈر ہیں وہ بھی جہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنا اچھا محول اور باتا ورن ہے اور کتنا جہاں جوش ہے باردے جلتا پارٹی کے باردوں میں اور ہم نے لگتا ہے کہ ہم نے پچائیت ہے کوئی ایسی پچائیت نہیں بچے گی جس میں ہم نے محبتنا جو ہے کینڈرینڈ نہ کھڑا کریں ہر ممبر بھی کھڑا کریں گے ہر پچائیت میں ہم رات سو پنچ میں کھڑا کرنا ہے اور کوشی کرنی ہے کہ ستر پرسنٹ جو پچائتے ہیں وہ باردتی جنتہ پارٹی نے جیت رہی ہے موسپلٹی میں بھی اچھا جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو موسپلٹی میں رجالٹ آئیں گے کیونکہ لوگوں کے جو شیرواد ہے میں سوٹا ہوں ہمارے ساتھ ہے جندر موتی جی جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے بردان منطری اور آگے جو باردتی جنتہ پارٹی کی ٹیم ہے وہ ہی اچھا کام کر لی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اچھے آنے والے جو سمیں ہیں بہت اچھا ہے لنے گو اپنے صلاح کی تمام خبریں سننے کے لیے آپ پس منظر نیوز کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ جائیں وہاں پہ پس منظر نیوز لکھیں اور اس کے بعد ہمارا چینل کھل جائے گا آپ اسے جو ہے سبسکرائب کریں اس کے بعد ایک بیل کا آئیکن آپ کے سامنے آئے گا اسے پریس کریں ہمارا چینل جو ہے وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی جو ہی جو نئی خبریں ہیں ہم اپلوڈ کریں گے وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی بروقت اور اسی انداز سے آپ دیکھتے رہیے اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں اگر کوئی دور دراز کی ایریا میں جہاں جہاں سے بھی آپ ہمیں جو ہے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمارے نمبر پہ جو سکرین پہ فلاش ہو رہا ہے اس پہ ہمیں سن کریں ہم آپ کی پریشانی ایڈمیسٹریشن تک سرکار تک ضرور پہنچائیں گے